جھوٹے الزامات لگانے پر ریحام خان نے ظلفی بخاری سے معافی مانگ لی ریحام خان نے جھوٹے الزامات لگانے پر ظلفی بخاری سے غیر مشروط معافی مانگ لی اور کہا کہ حتہ قزت اور قانونی اخراجات کی مد میں رقم ادا کرنے پر اتفاق کرتی ہوں تفصیلات کے مطابق برطانوی عدالت کے حکم کے بعد ریحام خان نے معافی نامہ اور ویڈیو بیان سوشل میڈیا پر جاری کر دیا اپنے ویڈیو بیان ریحام خان نے کہا کہ چھے اور ساتھ ستمبر کو یوٹیوب فیس بک اور ٹویٹر پر ویڈیو جاری کی تھی جس میں ظلفی بخاری پر ملی بھگت سے روز ویلٹ ہوتل نیو یورک بیچنے کا چھوٹا الزام لگائے تھا ان کا کہنا تھا کہ ظلفی بخاری وزیر آزم کے ساتھ مل کر کسی بھی کرپ پلان میں شامل نہیں تھے سترہ مارس کو ری ٹوئٹ کیا جس میں پھر چھوٹے الزام پر زور دیا ریحام خان نے مزید کہا کہ تمام اشارت پر ظلفی بخاری کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ظلفی بخاری پر لگائے جھوٹے الزامات پر غیر مشروط معافی مانگتی ہوں اور ساتھی حد اقیزت اور قانونی اخراجات کی مد میں رقم ادا کرنے پر اتفاق کرتی ہوں یاد رہے کہ برطانوی ادارت نے ریحام خان کو ظلفی بخاری پر جھوٹے الزامات آئیت کرنے پر حرجانے اور معافی مانگنے کا حکم دیا تھا اس حوالے سے وفاقی وزیر فواد چودی کا کہنا تھا کہ اس طرح کا قانون پاکستان میں لانے کو آزادی اظہار کے خلاف کہا جاتا ہے اس طرح کا قانون لانے کی کوشش پر میڈیا مالکان مہم شروع کر دیتے ہیں پہرحال ریحام کا جھوٹا ہونا ایک بار پھر ثابت ہوا دراصل وہ آدھی جھوٹی ہے خیال رہے کہ ظلفی بخاری روزویلٹ ہوتل سے متعلق الزام پر ریحام خان کو عدالت لے گئے تھے عدالت نے ابتدائی سماد نے بدنوان بے ایمان قرار دینے کے چار الزامات اور چار ٹویٹ توہی نامیز قرار دیے ظلفی بخاری کے وکیل نے کیس کو انتہائی توہی نامیز قرار دینے کی استعداہ کی تھی ابتدائی سماد میں ریحام خان نے موقف اپنایا کہ عوام مفاد میں قومی اساسوں کی فروغ کا معاملہ اٹھایا کسی سے ذاتی دشمنی نہیں کہ اس میں ظلفی بخاری کی حیثیت کو نقصان نہیں پہنچا جو کہا عوام مفاد میں تھا جج نے ریحام خان کی وضاحت مسترد کی جبکہ ظلفی بخاری کا موقف تسلیم کیا موسیقی